اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے اور یہ پاکستان میں فرس ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کسی پیشنٹ میں سکرو ریٹینڈ ٹیلٹیڈ ایمپلانٹس لگا رہے ہیں ٹیلٹیڈ ایمپلانٹس کیا ہوتے ہیں سکرو ریٹینڈ کس کو بولتے ہیں اور ایمپلانٹس کے ساتھ داند فوری پیشنٹ کو کیسے ہم دیتے ہیں اس پوری سائنس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری پہلے کی بھی ویڈیوز دیکھیں جس میں میں نے ایکسپلین کے بیزل ایمپلانٹ کے بارے میں اب اس سے بھی لیٹسٹ اور انویٹیو چیز ہیں اور جیسے کہ آپ اس 3D ایکس رے میں دیکھ رہے ہیں آپ کو ہم یہ بتا دے چلیں کہ ہم نے اپنے کلینک میں 3D CBCT جو کون بیم سیڈی سکین ہوتا ہے وہ بھی انسٹال کر لیے ہیں جس میں ہم 3 دائمینشنلی آپ کے پورے جو کو دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایمپلانٹ پلیسٹ ہوئے وے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے کہاں کہاں پہ ہم نے ٹلٹ دی ہے اور کس طرح سے ہم نے ایک آرٹسٹک طریقے سے پورے جو کے ایمپلانٹ ڈیزائن کیے ہیں پھر ان کو سکرو این کیا ہے اور پیشنٹ کو ہم نے ایک ہفتے میں یہ دانت لگا کے دے دی ہیں اب اس ایکس رے یا اس CBCT میں آپ کو یہ جو 3D ایکس رے ہے اس میں آپ کو دانت لگے ہوئے نظر نہیں آرہے یہ صرف ایمپلانٹس لگے ہوئے ایمپلانٹس لگانے کے بعد ان کی پوزیشنز کنفرم کرنے کے بعد پھر ہم پیشنٹ کو دانت لگاتے ہیں اب اس CBCT میں آپ اگر دیکھیں تو پیشنٹ کے دانت بھی لگے ہوئے اور اس میں آپ کو ایمپلانٹس نظر آ رہے ہوں گے اپر میں اوپر کے جو میں 6 ایمپلانٹس لگے ہوئے پہلے آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ ہم 10 ایمپلانٹس کے ساتھ اپر جوہ کرتے ہیں اور 8 ایمپلانٹس کے ساتھ لور جوہ کرتے ہیں تلٹیڈ ایمپلانٹس یا سکرو ریٹینڈ بیزل ایمپلانٹس یا سکرو ریٹینڈ کمپریسیو ایمپلانٹس ڈیفرنٹ نام ہیں اس کے بٹ یہ بیسکلی ہم پیشنٹ کو جو ایمیجیٹ لوڈنگ ایمپلانٹس ہوتے ہیں جو پیشنٹ کو فوری دان دے دیتے ہیں اس میں سب سے ٹاپ کیٹیگری ہے یعنی کہ سب سے لیٹسٹ کیٹیگری ہے آپ یہ زرکونیا کا بریج پیشنٹ کا لگا ہوئے ہیں اب جہاں پہ دانت ہیں وہاں پہ دانت ہیں وہاں پہ ہم ایمپلانٹ نہیں لگاتے ہیں جہاں پہ دانت مضبوط ہیں اب اوپر کے جوہ میں سارے دانت کمزور تھے تو ہم نے فل ایمپلانٹس کی ہیں اور جو پیچھے پہلے والے دانت تھے آپ دیکھ جائیں سکرین میں کس طرح سے لوز سوفٹ دانت ہے بلکل ایزی لی وہ آ رہے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ دان نکالتے ہیں جیسے کسی فوم کے اندر سے دان نکالتے ہیں اس طرح سے کیونکہ وہ پیشنٹ جب پیچھے کے دان نہیں ہوتے فرانٹ کے دانتوں کو یوز کر کر کمزور ہو جاتے ہیں اس لیے جب بھی پیچھے کے دان میں سو تو آپ کو چاہیے کہ وہ ریپلیس کر لیں آگے والے دان تو بندہ ویسی ریپلیس کر لیتا ہے کہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں دانتوں کی بہت ورث ہوتی ہے آپ کے کھانے پینے میں کام آتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہم نے انسرٹ کیا پیشنٹ کے موں میں اور ہم پہلے پہلے آپ دیکھتے ہوں گے پرانی ویڈیوز میں ہم نے بھی کیا ابھی بھی کرتے ہیں لیکن بہت بہت ریئر اب یہاں پہ دیکھیں دان نکال لیں کہ فوراں بعد ہم نے پیشنٹ دیا پیشنٹ کو اور اس امپلانٹ کا اگر آپ ٹارک دیکھیں ٹارک بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کتنی مضبوطی سے دانت اندر امپلانٹ اندر گیا ہے ٹارک کہتے ہیں ریزیسٹنس ٹو روٹیشن اب یہ ہمیں ریزیسٹنس مل رہی ہے روٹیشن میں کنونشنل امپلانٹ یا جو پہلے امپلانٹ ہوتے تھے اس میں آپ امپلانٹ دگا کے بس فورٹی ٹارک تھرٹی فائف ٹارک پہ ہم کمال سمجھ ستے تھے جبکہ یہاں پہ ہم سیونٹی ٹارک بھی دے دیتے ہیں ایٹی ٹارک بھی دے دیتے ہیں اور اب یہ جو آپ ریچٹ دیکھ رہے ہیں اس کو ٹارک ریچٹ بولتے ہیں اس سے ہمیں پر چلتا ہے کہ امپلانٹ کتنی مضبوطی کے ساتھ اندر انسٹال ہوا ہے اب امپلانٹ ٹلٹیڈ امپلانٹ لگانے کے بعد ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی انگولیشن دیکھنی ہوتی ہے اب اگر تو ہم نے امپلانٹ ٹیڑا اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ہمیں پروپر اس ایریا تک پہنچنا ہوتا ہے جہاں سے ہم امیجیٹ لوڈنگ امپلانٹ کی سپورٹ لے سکتے ہیں اور وہ لگانے کے بعد یہ ایبٹمنٹس اوپر لگتی ہیں اور ایبٹمنٹس یہ ملٹی یونٹ ایبٹمنٹس ہیں ملٹی یونٹ ایبٹمنٹس ہوتی کیا ہیں اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بنائیں گے کہ کس طرح سے ہم ٹیڑے امپلانٹس لگا کے یعنی کہ بیسیکلی ٹیڑے نہیں یعنی کہ ٹیلٹڈ امپلانٹس ہوتے ہیں ہم نے بون کو اس اینگل میں انگیج کرنا ہے کہ اس ٹریس پورے جوہ میں ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائیں اس لیے ہم یہ ٹیلٹڈ امپلانٹ لگاتے ہیں اور اس سے جو فورسز ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن میں ہلپ ملتی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں جس ایریا میں پہنچنا ہوتا ہے جہاں سے ہمیں کارٹیکس سے سپورٹ لینی ہوتی ہے مضبوط ہڈی جو نرم ہڈی سے اوپر ہوتی ہے اب آپ دیکھیں ہم نے ابھی ابھی ان کے دان نکال لیتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں امپلانٹ لگائیں اس ہڈی سے سپورٹ جہاں پہ جس ہڈی نے دانتوں کو نہیں پکڑا وہ ہڈی مطلب پورے جو کے دانتوں کو کیسے سپورٹ دے سکتی ہے تو اس لیے ہمیں ٹلٹڈ امپلانٹس ڈال کے نیزل بون بیزل بون ٹیری کوائٹ بون اس ہڈی تک پہنچنا ہوتا ہے جہاں سے ہمیں پرفیکٹ سپورٹ مل سکیں اب یہ سٹیٹکس میں دیکھیں کتنے اچھے دانت لگ رہے ہیں اور کتنی ایک نیشنل لکھ آ رہی ہیں اور یہ سب کچھ اب آنٹی خود بتائیں گی کہ کس طرح سے ممکن ہوا السلام علیکم میرا نام طاہرہ کمال ہے اور میں یو ایسے میں رہت ہوں میرے دانتوں کا بہت مسئلہ تھا مجھے ایسی جمعاری تھی کہ آس ایسا سارے دانت نکل رہتے اور ہڈی بھی خراب ہو رہی تھی تو یو ایسے میں میں نے بہت دکھایا ڈاکٹرز کو لیکن انہوں نے کوئی بھی علاج تسلی بکش نہیں کیا اور فیس ان کی بہت زیادہ تھی اور یہ ان کے لئے ناممکن تھا میرا علاج کرنا تو پھر میں نے اور میرے سارے دان نکل گئے اور میرا دیئے کھانا بھی مشکل ہو گیا تو پھر میرے بیٹے نے ریسرچ کیا تو اس کو ڈاکٹر ہاریس کا ملا انسٹا گرام پہ اس نے ان کا سارا فالو کیا پڑا تو اس نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ مہا اس کے بعد جانا ہمیں ڈاکٹر کے دکھانا ہے تو پھر مجھے سارا دکھاتا رہا سارا ویڈیوز اور ان کا علاج بھی بڑا جدید علاج ہے اور پھر میں جب ہی در آئی ان کا بدن بیٹ میں سارا انپلانٹ کا علاج تھا جو انہوں نے کہا وہی کا دکھا ہے اور میرے دان بہت اچھا ٹریٹمنٹ میں رہوا اور مجھے ادھر میں ان کے دینے کے پاس ہی مجھے ہوٹل مل گیا وہ میں نے سٹے کیا اور بہت ہی میرا سلیب اکش علاج ہوا اور ان کا سٹاپ اتنا اچھا ہے اور ان کا خود اچھے اور شفیق ہیں اور بڑا مہنت سٹاپ ہے ہر کوئی اور آج میرے دان مکمل لگ چکے ہیں اور امپلانٹ ہوئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں اور میں پہلے سے بھی زیادہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کر رہی ہوں ہر چیز کھا رہی ہوں اور مجھے کوئی قسم کی دکھت نہیں کھانے میں یا کچھ بھی بولنے میں سمائل کرنے میں مجھے بڑا اچھا لگا ان کے پاس آکھ میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے جن کو بھی مسئلہ ہے پلانٹ کا یا کچھ بھی تو ان کے پاس آئیں اور یقینا اللہ کی خاص مہروانی ہے کہ جہا سے شفاہ آپ موسیقی موسیقی